میں نے تو کل رات کو باطنی طور پر جو ہے نظر گھمائی تھی تو مجھے تو عمران خان کے پیچھے کالے سائے نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یا پرسو اس کی زندگی کے اوپر اٹیمٹ ہوگا کیونکہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت نے اپنی جو سٹاف ہے وہ اس کے پیچھے چھوڑا ہوا ہے سٹاف جو ہے اس کا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے تو یہ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے مارچ کی بات ہو رہی ہے اگر واقعی آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے لئے تیار ہو کر کے جائیں آپ قربانی کے لئے تیار ہو کر کے جائیں صرف آپ صرف قربانی کے لئے تیار ہو کر کے جائیں خدا کی قسم وہ آندھی چلے گی جو گجرات میں گجرہ والا میں چلی تھی اب لے کے جائیں بندے وہاں پر میں اوپر والے کی قسم اٹھاتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے پہ تم ایک ملین لوگ لے جاؤ ہم ایک بلین موکلات لے جائیں گے خدا کی قسم بلکل بلکل پروٹیکشن ہوگی کیوں نہیں ہوگی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان کا حامی و ناصر ہے میں تو یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دشمنوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور حفاظت ہوگی کیونکہ پاکستان کے پاس تو بس اب ایک ہی آپشن رہ گیا ہے درویش سے پہلے سروائیول کے لئے اب اس وقت مسئلہ ہے سروائیول کا اور اب بدماش جو ہے کھل کے سامنے آگیا ہے اب یقین کریں کہ اگر آپ شہباز شریف کو اپنا حریف ٹھہرائیں تو مجھے آپ کی جو ہے آپ کی اپلیٹی اور کیپیبلیٹی پر شک ہوگا شہباز شریف کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے نہیں جنہوں نے بٹھایا اس کو وہ ہیں اصل دشمن پاکستان کے ان کی چہروں پر لانت برس رہی ہے ظالموں کے چہروں پر لانت برس رہی ہے اور سرکار گوھر شاہی اپنے غلاموں کی حفاظت بخوبی جانتے ہیں امران خان پر اتنا ظلم نہیں ہوا جو ظلم سرکار گوھر شاہی کے ماننے والوں پر کیا گیا ہے اسی آرمی نے انہی ایجنسیز نے انہی پولیس والوں نے لیکن تاریخ گواہ ہے ایک بندہ گوھر شاہی کا ان کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکے ایک بندہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کا تعلق سرکار گوھر شاہی سے ہو اور اس کے اوپر ان کا وار چل گیا ہو گولی لگ گئی ہو مارا گیا ہو یہ ہے سرکار کی حفاظت کا علم امران خان کے حوالے سے حسد عمر پاکستان طریق انصاف کے رہنما بتا رہے تھے کہ ان کو بلٹ لگی ہے ان کی ٹانگ میں زخم آیا ہے ان کو اس وقت لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے بائی روڈ وہ لاہور جا رہے ہیں اور ساتھی انہوں نے بتایا کہ فیصل جاوید اور امران اسماعیل اچھا یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں ہتیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ شخص فائر کرنٹا ہوا ہمیں دکھائے دے رہا ہے یہ تصویر آئی ہے سامنے اور یہ کس مقام پر ہے کتنا قریب ہے کنٹینر کے ابھی اس والے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان زخمی ہوئے ہیں ان کی ٹانگ پر بلٹ لگی ہے اسد عمر نے اسے کنفرم کیا ہے اے آر وائی نیوز سے گفتگو کٹے ہوئے اور امران خان کو لاہور لے جائے جا رہا ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے عدداد ہیں محمد احمد چٹھا انہیں زیادہ ان کی جو اس وقت کیفیت ہے انہوں نے کہا کہ ان کو زیادہ زخمائے ہیں جبکہ امران اسمائل فیصل جاوید آپ یہ دیکھ رہا ہے آگے حملہ آور ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص روکنے کی کوشش کر رہا ہے روکا ہے اس نے اور اسی کی اس کوشش کی وجہ سے جو یہ بلٹس لگی ہے جو خبریں آ رہی ہیں کسی کو گزرتی ہوئی چھوٹی ہوئی لگی ہے اور کسی کو پیروں پر لگی ہے اس شخص کی کوششوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ونزا یہ شخص جو فائرنگ کر رہا ہے اور اس نے اس کے ہاتھ میں ہتیار نظر آ رہا ہے جبکہ پیچھے کھڑا شخص اس کو جو کہ انتہائی کلوز ہے وہ اس کو روک رہا ہے نوزوان نے فوراں ہی اس حملہ آور کو جو ہے گن کو نیچے کی طرف کیا جس کی وجہ سے جو ہے کوئی جو ہے بڑا جو ہے حملہ نہیں ہوا یہ یہ وہ پیٹیا کارکنہ ہے جس نے کوشش کی اور حملہ رکا اور جس کی وجہ سے یہ بڑا نقصان نہیں ہوا ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پیٹیا کے کارکنان ہیں اس کو چوم رہے ہیں اس کو کندوں پر اٹھایا ہوا ہے اسی جو پیٹیا کے کارکن ہے اس نے فوراں جو حملہ آور تھا اس کے گن کو اوپر کی طرف کیا اور جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے اور چار سے پانچ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جیسے ہی حقیقی ازادی مارچ وزیر آباد پہنچا تھا یہ صورتحال سامنے آئی اسد عمر سے بھی ہماری گفتگوی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گولی لگی ہے ان کی حالت فلحال بہتر ہے پارنگ میں چھے لوگ زخمی ہوئے ہیں ہمارے رہنما ایمہ چٹہ شدید زخمی ہیں اسد عمر نے کہا عمران خان کو لہور لے جائے جا رہا ہے پارنگ کے وقت میں کنٹینر کے نیچے تھا ہمارے رہنما ایمہ چٹہ اور مینجر راشد شدید زخمی ہیں عمران خان کو ایک گولی لگی ہے ان کی حالت فلحال بہتر ہے اسد عمر نے ایروائی نیوز سے گفتگو کٹے ہوئے بتایا ہے کہ عمران خان کو لہور منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے فائرنگ میں چھے لوگ زخمی ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رہنما احمد چٹہ شدید زخمی ہے عمران خان کو لہور بائی روڈ لے جائے جا رہا ہے فائرنگ کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنٹینر کے اوپر نہیں تھا میں کنٹینر کے اندر تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کو ایک گولی لگی ہے اور اس وقت ان کو لے جائے جا رہا ہے لہور بائی روڈ اور مناظر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جب عمران خان کو کنٹینر سے ان کی گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا تو ان کی ٹانگ پر ہمیں پٹی بندی ہوئی نظر آئی جبکہ دوسرے جانب وہ حملہ آور جس نے فائرنگ کی اور وہ شخص جس نے روکنے کی کوشش کی اور اس کوشش کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے باہرحال فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں فیصل جاوید زخمی ہوئے ہیں عمران اسمائل زخمی ہوئے ہیں عددار پاکستان تحریک انصاف کے محمد احمد چھٹا صاحب وہ زخمی ہوئے ہیں ایک اور نام سامنے آیا ہے راشد صاحب کا وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان خود بھی زخمی ہوئے ہیں اور ان کو اس وقت ہسپٹل منتقل کی ادارہ انہیں لہور لے جائے جا رہا ہے بائی روڈ وہ یہاں سے لہور ان کو لے کر جائے گیا ہے ان کی ٹانگ میں زخم آئے ہیں اور ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے ان کی ٹانگ پر پٹی بندی ہوئی تھی اور ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا ان کے کنٹینر سے فوری طور پر اور یہاں سے روانہ کر دیا گیا ساتھی وہ تصویر بھی سامنے آگئی حملہور کی تصویر بھی سامنے آگئی ہے جب وہ فائرنگ کر رہا ہے اس کو روکتا ہوا شخص بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں جو زخمی تھے ان کے حوالے سے خبریں آئیں ان کے نام سامنے آگئے بعد میں جس شخص نے اس حملہور کو روکا اس کو لوگوں نے داد اور تحسین وہاں پر دی کہ اس نے ایک بڑا جرت کا مظاہرہ وہاں پر کیا جبکہ پولیس اس شخص کو جو فائرنگ کر رہا تھا اس کو یہاں سے روانہ کر گئی لے گئی یہاں سے گاڑی میں بٹھا کر اسے اپنی حراست میں لے کر چلی گئی ہے جبکہ تحریک انصاف کے چیرمن امران خان لاہور جا رہے ہیں ان کو لاہور منتقل کیا جائے گا دیگر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں فیصل جاوید امران اسمائل ہیں ان میں سے اب تک ہمارے سامنے فیصل جاوید کی تصویر سامنے آئی ہے اور اصد امر نے جو ہمیں ہم سے گفتگو کرتے ہو بتایا انہوں نے کہا کہ گریز کرتی بھی گولی ان کے چہرے کو زخم لگاتی ہوئی گئی ہے جبکہ امران اسمائل کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کو بھی گریزنگ آئی ہے